موسیقی 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 جب ہی اون کرتا ہوں جب مجھے بہت ضرورت ہو یا گھر میں کوئی گیسٹ آئے ہوں جن کو ایکویریم دکھانا ہو ادرواز میں اس کو اون نہیں کرتا اس لیے ان کو عادت بھی نہیں ہے اب گرمیوں کا سیزن آ چکا ہے مائے کا مہنہ اور مائے کا مہنہ میں کافی گرمی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ نے ابھی تاک ایکویریم کے اندر وارٹر ہیٹر لگایا ہوا ہے پانی کو گرم کرنے والا تو اس کو آپ نکال دیجئے فیلٹریشن سسٹم دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک تو پاور ہیٹ فیلٹر جو میں یوز کرتا ہوں اور ایک انڈر گریول فیلٹر جو بجری کے نیچے سے کام کرتا ہے لیکن جو بجری کے نیچے سے کام کرتا ہے اس میں سے بابلز بھی نگلتی ہیں اس کے ساتھ ائر پمپ اٹیچ کرنا پڑتا ہے لیکن وہ جتنا بھی ویسٹ ہو وہ بجری کے نیچے ہی پھنستا رہتا ہے تو پانی اکویریم کا جلدی گندہ بھی ہو جاتا ہے اور یالو بھی دکھنے لگتا ہے پہلے پہلے میں وہی یوز کرتا تھا اس کے بعد میں میں شفٹ ہو گیا پاور ہیٹ فیلٹر پر یہ جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے فشز کا وہ اپنے اندر سٹور کرتا رہتا ہے اور پھر ہم اس فیلٹر کو واش کر کے دوبارہ سے پلیس کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اپنا کام کرتا رہتا ہے لیکن انڈر گریول فیلٹر سے ایسا نہیں ہوتا جتنا بھی ویسٹ ہوگا وہ آپ کا بجری کے نیچے پھنسا رہے گا اگر آپ کے ہاں لائٹ جاتی ہے پاور کٹ ہوتا ہے تو ایک گھنٹا بھی پاور کٹ ہونے سے آپ کے ایک ویرون کا پانی گندہ گندہ سا دکھنے لگتا ہے وہ یہی ریزن ہوتی ہے کہ آپ انڈر گریول فیلٹر یوز کر رہے ہیں جب تک فیلٹر چلتا رہے گا پانی کی سرکولیشن ہوتی رہے گی بجری میں سے تو فش کا ویسٹ بجری کے اندر پھنسا رہے گا اور جب پاور کٹ جائے گی پانی کی سرکولیشن رک جائے گی تو جتنا بھی بجری کے نیچے گند ہوگا وہ اوپر والی سائٹ پر اٹھنے لگے گا تو ایک ویرون کا پانی بھی گندہ دکھے گا لیکن پاور ہیڈ فیلٹر میں ایسی پرابلوم نہیں ہوتی فیلٹر کے اندر ایک فوم لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بھی دکھاتا ہوں جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے سارے کا سارا فوم کے اندر پھنسا رہتا ہے پاور کٹ بھی ہو جائے تو ابھی کوئی پرابلوم نہیں ہوتی کیونکہ فوم کے اندر میں سے ویسٹ باہر نہیں نکلتا تو آپ نے دیکھا لائے ٹون کرنے سے مچھلیاں بہت سستی ہو گئی ہیں اور ڈھرسی گئی ہیں کہ جانے کیا ہونے والا ہے لیکن ابھی ان کے لئے اچھا ہی ہونے والا ہے کیونکہ ان کا میں پانی چینج کروں گا اتنے مہینوں کے بعد تو یہ گھوراس ہی جائیں گی لیکن ان کی ہیلس کے لئے بھی اچھا ہے پانی کبھی بھی آپ کمپلیٹ چینج مت کیجئے گا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پورا گریول باہر نکال دیجئے مچھلیاں کو بھی باہر نکال دیجئے اور ایک ویریم کو اچھی طرح سے سرف سے ہی سابون سے دھوئیے ایسا نہیں کرنا کبھی بھی آپ نے جب بھی آپ نے کمپلیٹ پانی چینج کرنا ہو تو 95% پانی چینج کرنا پڑے گا آپ کو مطلب اتنا پانی رہنا چاہیے مچھلیاں نیچے والی سائیڈ پر تہر سکیں اور وہ سانس لے سکیں اور بھجری کو مطلب جو گریول ہے اس کو کلین کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بہت آسان طریقے سے تو چلیے آپ لگ جاتے ہیں اپنے کام پر یہ ہے گریول کلینر جو کہ میں نے خود بنایا ہے آپ کوئی بھی سوڑا بوٹل لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ جو بوٹل ہے اس کے اندر شربت تھا جو ہم گرمیوں میں پیتے بھی ہیں گرمیوں کا سیزن آ چکا ہے بہت سی شوپس پر آپ کو اس ٹائپ کی بوٹلز مل جائیں گی جن کے اندر شربت ہوتا ہے تو اس کو میں نے بوٹم میں سے کارڈ دیا اور اوپر والا جو ڈھکن ایریا ہوتا ہے یہ سٹینڈڈ فٹنگ ہوتی ہے مطلب جو سوڑا بوٹل ہوتی ہے اس کا بھی یہی ڈھکن ہوگا اسی سائز کا ہوگا اس کا بھی ڈائی میٹر سیم ہے اور سوڑا بوٹل کا بھی سیم ہوتا ہے لیکن اس میں بینیفٹ یہ ہمیں مر رہا ہے یہ بوٹل یہ پلاسٹک کافی ہارڈ ہے مطلب کہ جلدی یہ بینڈ نہیں لے گا اور جو سوڑا بوٹل ہوتی ہے اس کا پلاسٹک بہت فلیکسیبل ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں رہے گا اس کے ڈھکن کے اوپر میں نے ایک پلاسٹک کی پی وی سی پائپ چڑھا دی ہے جو کہ ایک انت سے کم ہے مطلب جو بھی آپ بوٹل یوز کر رہے ہو اس کا جتنا ڈھکن کا ڈھائی میٹر ہو اسی حساب سے آپ پی وی سی پائپ اس میں فکس کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر پائپ فکس کر دیا ہوا ہے بہت مضبوطی سے اب میرا یہ بن چکا ہے گریول کلینر لیکن آپ کو پیٹ شوپ سے بھی بنا بنایا مل سکتا ہے اس کے ساتھ پائپ بھی ہوتا ہے لیکن میں نے یہ خود بنایا ہوا ہے اور کافی سالوں سے میں اس کو یوز بھی کر رہا ہوں جب مجھے ضرورت پڑتے ہیں گریول کلینر کرنے کی تو میں اس کے سو ہی کرتا ہوں ایکویریم کی گریول کے اندر کافی حد تک ڈسٹ ہوگی مطلب ان کا ویسٹ ہوگا تو اس کو یوز کرنے کے لیے میں اس کے اوپر پائپ شڑھا دوں گا مطلب جو پانی والا پائپ ہوتا ہے اس کو میں فکس کر دوں گا اس کے اندر یہ اچھے طریقے سے اس کے اندر فکس ہو گیا ہے اب پہلے میں نل سے پانی کھول دوں گا اور جب ایکویریم کی اندر آنے لگے گا پانی تو دوبارہ سے میں نل سے پائپ ایک دم سے اتار دوں گا اور پانی بیکورٹ جانا شروع ہو جاتا ہے مطلب واپس جانا شروع ہو جائے گا یہ ایک رول ہوتا ہے پانی کا فلو واپس لانے کے لیے تو چلیے اب دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گا اپنے ایکویریم کے پانی کے اندر اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دھککن اوپن کر لینا پڑے گا یہ میری ہوت ہے یہ میں نے خود بنوایا تھا تو اس کے سینٹر میں ایک میں نے کٹ رکھوایا تھا ایک چھوٹا سا گیٹ لگوایا تھا تاکہ اس کو میں ہٹاؤں اور مینٹینس کا کام اچھے سے کر سکوں اگر آپ نے جینرل کلن کرنا ہو تو اپنے ہوت کو بھی اتار سکتے ہیں آپ پورے ہوت کو اتار لیجئے آپ سے بہت آسانی سے یہ ساف ہو سکتا ہے لیکن مجھے ایکسپیرینس ہو چکا ہے کیسے میں نے مینیج کرنا ہے اپنے ایک ویڈیم کو میں اسی حساب سے کروں گا سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس بوٹر کے اس پانی کے اندر اور اس کے بعد میں اس ہوت کو ہم بند کر دیں گے وہ اس لیے کہ جب میں پیچھے سے پانی کھولوں گا تو ایک دم سے پائپ باہران نکل جائے اور ہمارا کلین جو ہے ہمارا کارپیٹ جو ہے وہ گندہ کر دے مطلب گھیلا کر دے اس لیے اس کو سپورٹ میٹ جائے کہ یہ اس کو اینکر کر لے گا اور پائپ باہر نہیں نکلے گا اب میں پیچھے سے نل سے پانی کھولوں گا اور پانی ایک دم سے آئے گا اس پائپ کے تھو یہ جب ببلز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ نشانی ہے کہ پیچھے سے پانی آرہا ہے پائپ کے اندر جو ایر تھی وہ پانی کے اندر بھی ایڈ ہو رہی ہے ساتھ میں اب پانی آنا شروع ہو چکا ہے اب میں ایک دم سے نل سے پائپ کھینچ دوں گا تو یہ پانی بیکورٹ جانا شروع ہو جائے گا تو اس وقت شروع ہوگا ہمارا اصلی کام تو اب پانی جا رہا ہے واپس تو اب میں اس کو یہ پانی سک کر رہا ہے پانی کو کھینچ رہا ہے تو میں گریول کے اوپر رکھوں گا تو یہ ساری بجری کو سک کرنے کی کوشش کرے گا مطلب اپنی طرف کھینچے گا ایک ویکیوم بن جائے گا تو جب یہ بجری کو کھینچ رہا ہو بوٹل فل ہو جائے بجری سے تو ڈسٹ آٹومیٹیکلی ہی پانی کے ساتھ میں بہ جاتی ہے اور بجری پائپ کے ساتھ باہر نہ نکلنے پائے اس لئے آپ پائپ کے اوپر ایک خات رکھئے گا جب بھی بجری جانے لگے پائپ کے اندر تو آپ اس پائپ کو یہاں سے بینٹ دے دیں مطلب اس کو بلوک کر دیں پانی کو تو یہ پانی نہیں جائے گا آگے اس لئے تھوڑا سا اس کو کھولوں گا میں گریول کو کلنگ کروں گا اور دوبارہ سے اس کو پش کر دوں گا اور دوبارہ سے اس پائپ کو دبا دوں گا تو یہ ساری بجری واپس ایکیری میں چلے جائے گی یہ ہوتا ہے بہت آسان طریقہ اپنی گریول کو کلین کرنے کے لیے اس سے آپ کو بجری باہر نکالنے کی ضرورت نہیں بڑے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈسٹ ہے کتنا اس کا ویسٹ ہے جو پانی کے ساتھ بہ رہا ہے وہ بیپڑ جا رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح کلین کر سکتے ہیں اپنے ایکیریم کو کہ کتنے مہینے ہو چکے ہیں اس کی گریول کو کلین کی ہوئے میں نے گریول کو اچھی طرح سے کلین کر لیا ہے اور آپ دو سے تین برت پا ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور دوبارہ سے نکالیں گے تاکہ جتنا بھی ڈسٹ اس کے اندر پانی کے اندر ہے وہ سارے کا سارا نکل جائے لیکن بیپٹیریاں نہیں نکلیں گے کیونکہ ہم نے نیٹ اینڈ کلین نہیں کیا اس کو واش نہیں کیا بجری کو جسٹ صاف کیا اس کے اندر جو ویسٹ تھا وہ ہی نکالا ہے باہر تو جب یہ ایک مرتبہ پورا پانی ختم ہو جائے گا میں دوبارہ سے پانی ایڈ کروں گا پھر سے نکال لوں گا اور پھر سے دوبارہ سے ایڈ کر دوں گا دو بار میں اس کا پانی چینج کروں گا تو یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین اینڈ کرسٹل ہو جائے گا ابھی میں پانی اس کا نکال کے دوبارہ سے ایڈ کرتا ہوں اور پاور ہیڈ فیلٹر اون کر دیتا ہوں تو قریب 24 گھنٹے تک وہ پورے کا پورا پانی صاف کر دے گا لیکن میں پاور ہیڈ فیلٹر پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتا کیونکہ اتنے مہینوں کے بعد میں پانی چینج کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ اچھے سے صاف کر دوں پانی کو اور جو ابھی اس کا ویسٹ ہے وہ نکل جائے سارا باہر لیکن پھر بھی پورا ویسٹ کبھی باہر نہیں نکل سکتا جب تک ہم بجری کو باہر نکالیں اس کو واش کریں اس کے بعد میں دوبارہ سے ایڈ کریں تو اس سے بیکٹیریا بھی کل ہو جائیں گے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے مطلب جو فش کھاتی ہیں بجری کے اندر سے جن سے ان کو بیماریاں نہیں لگتی ہیں لیکن اس کے اندر تو اوریڈی بیکٹیریا ہی بیکٹیریا ہے تو اس لیے میں نے صرف اس کو کلین کیا پانی کو اور اب ٹائم ہے ان کی دیواروں کو صاف کرنے کا اس گلاس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے انسائیڈ اندر والی سائیڈ سے کافی اب تک یہ گندہ ہو جاتا ہے چپ چپا سا ہوتا ہے تو اس کو میں صاف کروں گا اندر سے کسی کپڑے سے نہیں تو آپ میگنٹ ٹینر سے بھی کر سکتے ہیں یہ ٹینر ہے یہ میگنٹ ہوتا ہے اندر والی سائیڈ پر بھی اور باہر والی سائیڈ پر بھی تو جب ہم اس کو اس طرح رگڑیں گے تو یہ اندر والی جو لیر ہوگی شیشے کی اس کو صاف کر دے گی جو بھی اس کے ساتھ میں ویسٹ لگا ہوگا یا یلونس لگی ہوگی یا آکائی جمعی ہوتی ہے تو اس کو یہ ریموو کر دیتی ہے لیکن میں جلدی کرنا چاہتا ہوں اس لیے کسی کپڑے کی مدد سے اندر والی سائیڈ سے پورے گلاس کو اچھی داریکے سے صاف کر دیتا ہوں اور بیگرونڈ کو بھی صاف کروں گا تو آپ کو اب اندازہ آ رہا ہوگا کہ پانی کتنا گندہ ہو سکتا تھا جتنے بھی ویسٹ ہوتی تھی وہ آلویز اس کے نیچے پھنسی رہتی تھی اور جو باریک ویسٹ ہوتی ہے وہ پانی کے اوپر تہرتی تھی اور پاور ہیڈ فیلٹر اس کو کھینچ لیتا تھا اور اپنے فوم کے اندر سٹور کر لیتا تھا تو جب بھی ہم پانی چینج کرتے ہیں تو مچھلیاں ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی ڈھرنے والی بات ہے لیکن یہ مچھلیوں کے ہی لائف کے لیے اچھا ہے جو میں کر رہا ہوں پانی کو میں نے صرف اتنا چھوڑا ہے کہ مچھلیاں ان کے اندر سانس لے سکیں یہ لے رہا ہے پانی کی اور یہ مچھلیاں ہیں تو اب میں انسائیڈ اندر سے اس کو ساف کر لیتا ہوں اچھے طریقے سے کیونکہ ابھی آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ گلاس کافی گندہ ہے میں چاہتا ہوں جلدی جلدی سے اس کو ساف کرلوں اور بجری کی کوئی سیٹنگ بھی کرلوں مطلب بجری کی ایک سلائٹ بنا دوں زیادہ بجری اس سائٹ پر اور آتی آتی ایک سلائٹ بن جائے گی جو دیکھنے کو کافی پیاری لگتی ہے اور جتنے بھی سٹون ہو ان کو آپ ایک مرتبہ باہر نکال لیجئے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو فکس کریں گے اچھے طریقے سے میں نے جتنے بھی ٹوائے سے وہ باہر نکالے اور ان کو اچھی طرح سے واش کیا اور دوبارہ سے ہم نے پلیس کر دیا اور جتنے بھی سٹون تھے وہ بھی میں نے باہر نکالے اور ان کو ساف کرنے کے بعد دوبارہ سے پلیس کر دیا اب میں نے نل سے دوبارہ پانی کھول دیا ہاف ایکیویرن جب پانی کا بھر جائے گا دوبارہ سے ہم اس کا پانی چینج کر دیں گے اسی مہتر سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو چلی جب تک یہ پانی بھرتا ہے تب تک ہم پاور ہیڈ فلٹر کو واش کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کتنا اس کے اندر ویسٹ ہو سکتا ہے موسیقی 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 ایک مرتبہ پھر سے میں نے پانی بھرا ہاف اور دوبارہ سے اس کو ڈرین کر دیا اور اب یہ دوسری بار میں میں نے پانی ڈالا ہے اب اس کو بھی ایک مرتبہ جب یہ ہاف ہو جائے گا تو اس کو ہم نکال دیں گے اور جو تھڑ پانی ہوگا اس کو ہم ڈرین نہیں کریں گے بلکہ فل بڑھ دیں گے ایک ویری میں اب آپ کو کافی وائٹنس بھی دکھ رہی ہوگی مطلب دندرہ سا پانی کلاوڈی سا پانی ہو رہا ہوگا تو اب ہم جو یہ پانی نکالیں گے جو تیسری بار میں پانی آئے گا وہ کلین ہوگا اور مچھلیاں ابھی کافی ڈر بھی رہی ہیں ایک سائیڈ پر کٹھی ہو گئی ہیں ویل کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے اور میں نے کچھ سیٹنگ بھی کر دیا بجری کی ایک میں نے سلائیڈ بنا دیا اوپر سے نیچے والی سائیڈ پر بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور یہ میں نے کچھ سیٹنگ اس کی کی ہے ایک سرونگ سی بانا دیا جو کافی پیاری بھی دکھ رہی ہے موسیقی 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 اب ٹائم ہے فیلٹر کو آن کرنے کا فیلٹر کو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے یہ چوبی سو گھنٹے آن ہی رکھنا چاہیے اگر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو پانی کے اندر جو ویسٹ ہوگا وہ نیچے بجری کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی جلدی گندہ ہو جاتا ہے اگر ویسٹ ہوتی رہے جو ویسٹ ہے وہ اس ڈرم کے اندر پھنستا رہتا ہے اور اس طرح ایکویرین کا پانی بھی گندہ نہیں ہوتا اور گرمیوں کا سیزن ہے آپ ان کے باورز بھی ہون کر سکتے ہیں مطلب ایر باورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں بلبلے سے یہ آپ ہون رکھ سکتے ہیں جو بھی سو گھنٹے کیونکہ ابھی گرمی کا سیزن ہے ہو تو سمجھ جائیے گا ویرین کا پانی تھنڈا ہو رہا ہے اور فوراں اس کے اندر ہیٹر آن کیجئے لیکن گرمی کے سیزن میں ہیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ تھا تھا پانی کس طرح چینج کرنا ہے آپ نے اور گریول کو کس طرح آپ نے کلین کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ نے یہ میتھرڈ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور آپ آج سے ہی ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے مطلب اس جیسا ہی ایک فیلٹر بنا لیں گے پیٹ شوپ سے بھی آپ کو ایزیلی گریول کلینر مل جاتا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہے پہلے کی پکچر پانی چینج کرنے سے پہلے کتنا ییلونس آپ کو دیکھ رہا ہے کافی ڈھارک کلر ہے اور آپ دیکھئے یہ کتنا وائٹ بھی دیکھ رہا ہے مطلب کلین دیکھ رہا ہے اس میں ییلونس تو ہے ہی نہیں اس کا مطلب کہ پانی گھندا تھا اور جب بھی آپ پانی چینج کریں تو کبھی بھی فیش کو اسی ٹائم فیڈ مت دیجئے مطلب ابھی ہم نے پانی چینج کیا ہے اور ابھی دوبارہ سے ہم ان کو فیڈ دے دیں ایسا آپ نے کبھی نہیں کرنا کیونکہ فیشز آرلی ایک شوق سے گزر رہی ہوتی ہیں تو اگر ایسے میں ان کو فیڈ ڈالیں گے تو وہ جلدی نہیں کھائیں گی اور جب وہ فیڈ نہیں کھائیں گی تو فیڈ گل جائے گی پانی کے اندر اور آپ کا پانی پھر سے گھندا ہونے لگے گا اگر آپ نے پانی دینے سے پہلے ان کو فیڈ نہیں کیا ہوا تھا تو پانی چینج کرنے کے پانی سے چھے گھنٹے بعد فیڈ کریے اور فیڈ آپ نے زیادہ نہیں ڈالنی ایک فیش کو پانی سے چھے دانے بھی مل جائیں تو ہینا فوتے ہیں جو بس گھنٹے کے لیے اور اگر آپ کے پاس فیشز زیادہ ہیں اور آپ کو آئیڈیا نہیں رہتا کہ کسی فیش کو فیڈ ملی ہے یا نہیں تو آپ اندازے سے ہی تھوڑی سے ڈال دیجئے اتنی فیڈ ڈال دیجئے کہ پانی سے دس منٹ کے اندر اندر ہی ساری فیشز وہ کھا لیں اگر پانی سے دس منٹ کے اندر اندر وہ فیشز نہیں کھاتی تو جو ایکسٹرا فیڈ پانی کے اوپر تہر رہی ہو آپ ان کو نکال دیجئے نہیں تو آپ کا پانی گھندا ہو جائے گا اور اس میں سے سمیل بھی آئے گی میرے ایک ویریم کے پانی میں سے کبھی سمیل نہیں آتی کیونکہ میں پانی کو گھندا ہونے ہی نہیں دیتا اور اور فیڈنگ بھی نہیں کرتا تو آئے تھیں کتنا کافی ہے میں بھی تھک گیا ہوں کافی گھنٹوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن آپ کو کچھ ہی منٹوں کی ویڈیو میں سب کچھ دیکھنے کو مل گیا امید کرتا ہوں آپ کو خوب اچھے سا سمجھ بھی لگ گئی ہوگی اب اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تک تک کے لیے گوڈ بائے سی یو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار کیے گا